اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے ڈاکٹر محمد شواق آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک اور میڈیسن کے اوپر میڈیسن کا نام ہمارے پاس ہے ڈائی سائیکلو مائن یہ ٹیبلٹ کیوں یوز کی جاتی ہے کیا کام کرتی ہے اس کے کیا فائدے ہیں کون سے مریضوں کو دی جاتی ہے کن بیماریوں میں یوز کی جاتی ہے اور کن مریضوں کے لیے یہ زیادہ نقصان دے یا اس کے سائیڈ ایفیکٹس یا برے اثرات کیا کیا ہو سکتے ہیں لوگوں کے اوپر اور اس کے کتنی ڈوز آپ کو استعمال کرنی چاہیے آج ہم اسی ٹوپک کے اوپر بات کریں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک اینڈے میرا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ میری ساری ویڈیوز آپ کو ملتی رہا کریں تو جیلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو ہمارے پاس ہے ڈائی سائیکلو ہمائن ٹیبلٹ کے اوپر یہ ٹیبلٹ ایک بہت ہی اچھی انٹی سپاز موڈک ہے مطلب کہ یہ سپیزم اگر آپ کو یہ پتھوں کے اندر بہت زیادہ سپیزم آ جاتا ہے پتھوں میں بہت زیادہ اکڑاؤ یا درد بہت زیادہ پین ہوتی ہے یا پھر بہت زیادہ جو ہے وہ اکڑ جاتے ہیں اس طرح کے جو بھی مسائل ہوتے ہیں اس کنڈیشن میں آپ یہ دوائی کا استعمال کروا سکتے ہیں اب یہ دوائی ہم نے اصل میں کون سے پتھوں کو ریلیکس کرنے کے لئے یوز کرنی ہے تو یہ ہمارے جو پیٹ کے مسئلز ہوتے ہیں یا جو ہمارا میدہ ہوتا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لئے یوز کی جاتی ہے اگر آپ کو پیٹ کا یا آنتوں کا کوئی مسئلہ ہے یا پھر آپ کے میدے کا کوئی مسئلہ ہے یا آپ میدے میں درد ہوتی ہے یا پھر آپ کی خوراک حضم نہیں ہوتی یا پھر کھانا کھانے کے بعد آپ کا پیٹ پھولتا ہے آپ کو کھانا کھانے کے بعد درد شروع ہو جاتی ہے یا پھر آپ کو جو ہے وہ پخانا جو فالتو مادے ہوتے ہیں وہ صحیح سے خارج نہیں ہوتے تو اس طرح کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کنڈیشن میں ہم یہ یوز کروا سکتے ہیں میدے میں جن لوگوں کو بہت زیادہ درد کا یا گیس کے ایشیوز ہو جاتی ہیں تو ان کنڈیشن میں آپ اس دوائی کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو بوول سنڈروم مطلب کہ ان کا جو پکھانا ہوتا ہے وہ ٹھیک سے خارج نہیں ہو رہا ہوتا جس کی وجہ سے ان کا پیٹ بہت زیادہ سویل رہتا ہے جب پیٹ پہ ہاتھ لگاتے ہیں تو پیٹ بہت سکت محسوس ہوتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی پتھر ہو تو اس طرح کی کنڈیشن میں بھی ہم یہ دوائی کا استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کی جو ہے وہ سوزش کو بھی ٹھیک کرتی ہے اور آپ کے مسلز کی جو مومنٹس ہوتی ہیں ان کو ریلیکس کرتی ہے تاکہ آپ کا جو بوول ہے وہ صحیح سے موف کرے اور آپ کی جسم سے خارج ہو سکے ایسی لی تو یہ والی کنڈیشن میں بھی یہ آپ کے لئے کافی ہیلفل ثابت ہو سکتی ہے جن لوگوں کو بہت زیادہ پیٹ میں یا آنتوں والی سائیڈ پہ پیٹ کے اوپر والے حصے میں یا پھر پیٹ کے جو درمیان والا حصہ ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے تو اس کنڈیشن میں یہ بہت زیادہ ہیلفل ثابت ہوتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو آپ نے لینا کہ کتنی لینی ہے آپ نے تو اس کو آپ صبح اور شام ایک ایک ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو زیادہ پرابلم ہے تو آپ ڈوکٹر کی پریسکریپشن کو فولو کرتے ہوئے ہی یوز کریں اگر آپ کا کوئی بھی ایشو ہو تو آپ نے سب سے پہلے ڈوکٹر کو چیک اپ کروانا ہے پروپر ٹیسٹ کروانے ہے الٹرازون کروانا ہے اس کے بعد ہی کوئی دوائی کا استعمال کرنا ہے کیونکہ میڈکیشن کرنے سے آپ کے مزید مسائل بھڑ بھی سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جو برے اثرات ہیں یا پھر جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں موزر اثرات ہیں وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں تو اس کے برے اثرات یا سائیڈ ایفیکٹس یا موزر اثرات کی اگر میں بات کروں تو سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹس کی ہائیپر سینسٹیوٹی مطلب اگر آپ کو کوئی بھی الرجک رییکشن شروع ہو جائے اس سالٹ کو کھانے کے بعد تو کچھ لوگوں کو بہت زیادہ الرجی کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے جسم پر دانے بن جاتے ہیں خارش آتی ہے ریڈنس نشان آنا شروع آتے ہیں تو اس قسم کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں تو اس کا یہ مقصد تو اس کا یہ اصل میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ سالٹ سوٹ نہیں کر رہا تو اس لیے آپ کو الرجی رییکشن شروع ہو گئے ہیں تو آپ نے اس میں پریشان ہونے کی بجائے انٹی الرجک ٹیبلٹ کا یوز کرنا ہے اور ڈاکٹر کو پروپر بتانا ہے اپنا مسئلہ اور اس کے بعد نیکسٹ آپ نے جب بھی ڈاکٹر آپ کو یہ والی میڈیسن ریکمینڈ کریں تو آپ نے انہیں بتا دینا ہے کہ آپ کو الرجی ہے تاکہ وہ آپ کو چکر وغیرہ آ سکتے ہیں سربھاری ہو سکتا ہے اگر آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں انجیزوں کا اس طرح کی دمائیوں کا اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کے کونسٹیپیشن کا ایشو کچھ حد تک یا پھر آپ کو ڈائریل ایشو جو ہے وہ کچھ حد تک آپ کو فیل ہو سکتا ہے یا پھر آپ کو وومنٹنگ فیل ہو سکتی ہے تو اس قسم کے جو مسائل ہیں وہ آپ کو فیل ہو سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ سب کو یہ سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑے کچھ لوگوں کو کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا بہت بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو جاتی ہیں تو آپ نے کوئی بھی میڈیسن خود سے استعمال نہیں کرنی اس طرح کی ویڈیوز جسٹ فور نالیج ہوتی ہیں ڈاکٹر کی پریسکریپشن کو مکمل طور پر آپ نے فالو کرنا ہے اور خاص طور پر اگر آپ کے اورگنز کا کوئی مسئلہ ہے جیسے کہ میدہ جگر یا آپ کا دل پھیپڑے اور یا پھر جو آپ کی گردے ہوتے ہیں تو آپ نے اس کنڈیشن میں بلکل بھی جو ہے وہ خود سے کوئی جیز یوز نہیں کرنی کیونکہ اورگنز بہت زیادہ سنسٹیو ہو جاتے ہیں کئی دفعہ اور آپ کو بہت نقصان بھی ہو سکتا ہے اور اس طرح بہت سارے لوگوں کی ڈیٹس بھی ہو جاتی ہیں کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں ہم میں تھوڑا سا کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہم بغیر سوچے سمجھے بغیر ٹیسٹ کروائے کوئی بھی میڈیسن اٹھا کے کھا لیتے ہیں ایسا نہیں کرنا ہوتا یہ بہت نقصان دے ہے تو اگر آپ کے پیٹ میں کسی بھی حصے میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو سب سے پہلے آپ نے ڈاکٹر کو دکھانا ہے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس طرح کہ بہت سے السر یا پھر اندر بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے یا پھر کینسر ہوا وہ ہوتا ہے مریضوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ دوائیاں وہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف درد ہو رہی ہے تو وہ دوائیاں کھا رہے ہوتے ہیں تو اس طرح آپ کو بڑی سے بڑی بیماری ہو رہی ہوتی ہے اندر آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا تو یہ چیزیں آپ نے نہیں کرنی ہے دوائیاں کبھی بھی خود سے نہیں کھانی ہیں ان کے بہت نقصانات ہوتی ہیں اگر آپ کو کہیں پہ بھی پین فیلو جو درد ہوتا ہے یہ ایک قسم کی نعمت ہوتی ہے اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے یہ قسم کی علامت ہے جس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میرے اس حصے میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے تو آپ نے فورا اگر آپ کو کہیں درد دو تو آپ نے اپنا ٹریٹمنٹ کروانا ہے ڈاکٹر سے امید ہے آپ کو ویڈیو چلے گی کیونکہ سمجھائی ہوگی کسی ہوئی کوسٹنوں آپ پوچھ سکتے ہیں اپنا بہت زیادہ کیا رکھے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا اور ایسے سپورٹ کرتے رہے گا ملیں گے زندگری تو اگلی ویڈیو میں انجھالا اللہ حافظ